جہاں دوستو ڈیفنس ورلڈ میں آپ کا سوا گھتا ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت کی رنیتی ہمیشہ سے وہی ہے کہ بھارت انہی راستوں پر آگے بڑھے گا جو بھارت کی ارت بیابستہ کو گتی دیں گے اور یہاں پر بھارت نے یہ بھی کلیر کر دیا تھا کہ بھارت کیبل انہی پرتبندوں کو مانے گا جو کہ یو این کی طرف سے لگائے جائیں گے نہ کہ کسی دیس یا پھر کسی سموہ کے دوارہ لگائے جائیں گے اور پچھلے تین مہینوں میں امریکہ اور پچھمی دیسوں کو جس طرح سے آئنا بھارت نے دکھایا ہے اور خاص کر کے روس کی تیل کی مددے کو لے کر جس طرح سے امریکہ نے بھارت کو گھیڑنا چاہا ہے اور بھارت نے اسی کا ایک مہتوڑ جواب دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تین مہینے میں ایک لمبی کھیستان بھارت اور پچھمی دیسوں کے ساتھ چلتی رہی ہے جس میں پچھمی دیسوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ روس کے ساتھ جو بھی بھارت ڈیل کر رہا ہے اس کو ختم کرے بند کرے اور جس طرح سے بھارت کم داماؤں میں ایک اچھے تیل کی جو خریداری کر رہا ہے اس کو بند کرے لیکن پچھلے تین چار مہینوں میں جس طرح سے بھارت اور امریکہ کے بیچ میں کھیستان کا ایک نتیجہ نکل کر آیا ہے وہ کافی چوکانے والا ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ جولائی مہینے سے عرب دیسوں نے تیل کی مورچے پر ایک بڑا جھٹکا دینے کی تیاری کر دی ہے اور یہاں پر بھارت نے انہی ساری تیاریوں کو درکنار کر دیا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اگلے مہینے سے سعودی عرب اپنے کچھے تیلوں کے دام بڑھانے جا رہا ہے اور یہ کئی سارے دیسوں کے لیے جو کہ سعودی عرب سے بڑی ماترہ میں تیل آیات کرتے ہیں ان سبی کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے ایسے میں بھارت کے لیے بھی یہ کافی بڑا جھٹکا ہو سکتا تھا لیکن بھارت نے رسیہ کے ساتھ ملتے ہوئے رسیہ سے بڑی ڈیل آئل کو لے کر کی تھی اور لگاتا پچھلے تین مہینوں میں بڑی ماترہ میں آئل رسیہ سے امپورٹ کیا ہے لیکن دوستو سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ روس نے سعودی عرب کو پیچھے چھوڑ کر بھارت کو بڑی ماترہ میں تیل ایکسپورٹ کیا ہے اب یا پھر ایسے سمجھ لیں کہ بھارت نے سعودی عرب کے علاوہ پہلی بار رسیہ سے اتنی بڑی ماترہ میں تیل کو امپورٹ کیا ہے اور دوستو بھارت نے رسیہ سے اتنا زیادہ تیل کھریتا ہے کہ خود سعودی عرب بھی اب تیل بیچنے کے ماملے میں کافی پیچھے چھوٹ گیا ہے اور اب دوستو یہ بات نکل کر آ رہی ہے کہ بھلے ہی سعودی عرب یہاں پر اپنی کچھے تیلوں کے دام بڑھا لے لیکن اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ بھارت جیسا ایک بڑا امپورٹہ دیس اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اب وہ رسیہ کے پاس پہنچ چکا ہے حالانکہ روس کی تیل کمپنی روز نیپ نے بھارت کو تیل دینے سے انکار کر دیا تھا لیکن روس کے راشپتی بلادمر پوتن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس ہمیشہ سے بھارت کے حیطوں کا دھیان رکھے گا اور بھارت کے لیے روس کے ہر چھتر کے دروازیں ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں اب ایسے میں دوستو اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب اپنے تیل کے داموں کو کتنا بھی بڑھا لے اس سے بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آنے والے سمیہ میں بھارت رسیہ سے آئل کا زیادہ امپورٹ کرنے والا ہے اور دوستو اب یہ کلیر ہو چکا ہے کہ اوپیک جیسے دیس یعنی کہ سعودی عرب جیسے دیس آپ کتنا بھی تیل کی قیمتوں کو بڑھانے کی کوسس کریں لیکن پوری دنیا میں بھارت کو نہیں ہلا سکتے اور بھارت کے پاس ایک اور رسیہ جیسا آپشن ہونے کی بجھے سے کافی زیادہ راحت بھارت ہوئے یہاں پر ملنے والی ہے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں سعودی کی کچھے تیل کی بیابار کے لیے ٹھیک نہیں ہے ایسے میں دوستو آپ کا کیا بیو ہے کیا بھارت نے رسیہ سے تیل کا بڑا ایمپورٹ کر کے ایک اچھا نیڑا لیا ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمینٹ پر لکھ کے جرور بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن